موسیقی بھول جاتے ہیں ہم اکسر کہ میں جو کل تھی آج یقینا نہیں میں جو آج ہے کل نہیں ہوگی پھر کنٹرول کون کر رہا ہے اور کنٹرول میں کون ہے لالچ حرس یا پھر مدھوش عزت نفس یہ دولت یہ نظارے میرے لئے بنائے گئے ہیں مگر ایک میں ہوں جو ان کے لئے مرتا جا رہا ہوں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لئے بنایا عبادت ہی تو میرا مقصد حیات ہے توحید پر ایمان لانے کے بعد نماز روزہ حج زکاة فرائض ہیں لیکن صرف یہی عبادت نہیں کسی کی غمگساری کرنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اپنے کردار کو صاف رکھنا سچ اور خلوص پہ اپنے آمال کی بنیاد رکھنا یہ بھی تو عبادتیں ہیں مخلوق خدا اور اس میں سے بھی ابن آدم جسے رب زلجلال نے احسن تکویم فرمایا اس کی قدر کرنا اس کی فلاح چاہنا ذکر کرنا بدنی اور قلبی بدنی ذکر رب کی جانب سے حلال رسکی تلاش میں لگے رہنا اور ہر حال میں حرام سے دور رہنا اور قلبی ذکر وہ کہ کبھی رب کی موجود کی سے غافل نہ ہونا اور ہر حال میں اس کی یاد میں رہنا شاید موت غافل ہو جانے کا ہی نام ہے غافل بھلا کس مقصد کو پہچانے اس کا کیا مقصد ہو غافل بھلا بے مقصد نہ ہو تو اور کیا ہو ہاں عبادت کی غیر موجودگی میں زندگی بے مقصد ہے بے مقصد زندگی انسان کو زندہ لاش بناتی ہے اور یہ زندگی نہیں جیتا بلکہ زندگی اسے گزارتی ہے